سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرفیو کی صورتحال ہے اس وائرس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں لوگ ڈاؤن بھی ہے کئی ممالک نے ملک کے اندر فوج بھی طلب کر لی تاکہ عوام کو کسی طرح گھروں تک محدود کیا جا سکے لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں جن کی تعداد دن با دن بڑھتی جا رہی ہے ہزاروں بات ہو چکی ہیں اگر ہم کو نا وائرس کے پھیلے کے پھیلے کی بات کریں تو دنیا کے نقشے پر ایک ایسا علاقہ تب بھی تھا جس میں رہنے والے دہائیوں سے کبھی لوگ ڈاؤن تو کبھی کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں اس علاقے کا نام ہے مقبوضہ کشمیر جہاں لوگ ڈاؤن کیا جاتا رہا تو صرف اس لیے تاکہ اس وادی کے عوام کو تکلیف دی جا سکے عذیت دی جا سکے وہاں کرفیو لگایا گیا تو صرف اس لیے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پر زندگی تنگ کی جا سکے مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ سے زائد بھارتی فوج اس لیے تائنات کی گئی تاکہ وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے نئے نئے طریقے ایجاد کر سکے اور کرونا وائرس کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری پر بھی بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت نے آپ کو یاد ہوگا ایک اور وار کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر اس وقت مکمل طور پر اگر میں کہوں کہ لوگ ڈاؤن میں ہے تو غلط نہیں ہوگا وہاں دنیا کا سخت ترین کرفیو نافذ کر دیا گیا کرونا وائرس کی وبا دنیا میں پھیلنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی حالت بہت زیادہ سنگین ہونے کے خدشات بھی بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ ستر سالوں سے بھارتی فوج کی سرپرستی میں وہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی لوگوں کو بے دردی سے مارا جاتا رہا بچوں بزرگوں جوانوں کو اندھا کیا جاتا رہا ماں و بہنوں کی عصمت دری کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے اور اس بات کی گواہ پوری دنیا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر پچھلے ستر سالوں سے ایک ایسا متنازع ترین علاقہ بنا ہوا ہے جہاں مرنے والوں کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں سوال اب یہ کہ وہاں اب کیا ہوگا ایک ایسا علاقہ جس میں رہنے والوں پر زندگی تنگ ہو چکی جہاں مرنے والے کا قصور آزادی اور خود مختاری کا صرف مطالبہ صرف یہ قصور ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے اس مطالبہ پر کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اب کیا ہو سکتی ہے بھارت جو برسوں سے دعویٰ کر رہے کہ مقبوضہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اس دعویٰ کو لے کر بھارت نے ہر محاس پر شرمندگی اٹھائی ہے اور پھر راہ فرار اکتیار کی الجزیرہ کی ایک حالیہ سربے کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے نوے فیصد طالب علم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے اپنی افواج کو نکالے نوے فیصد جو طلبہ ہیں جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے بھارت کا انخلاء چاہتے ہیں اسی سوچ اور اسی مطالبے کو دبانے کے لیے بھارت گزشتہ ستھر سے زائد سالوں سے مقبوضہ کشمیر کو لوگ ڈاؤن کر کے بیٹھا ہے کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد یہ صورتحال خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بگڑتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اسپطالوں کے تعداد نہ کافی ہے اور جو ہسپٹل موجود ہیں بھی وہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اسپطال انتظامیہ مجتبہ مریضوں کے سیمپلز ٹیسٹنگ کے لیے نہیں بھیج رہے مقبوضہ کشمیر کے اسپطالوں میں نہ کوئی سیف ٹیکٹس موجود ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے بڑی تعداد میں زائرین ایران گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو ان کو بغیر سکریننگ اور ٹیسٹ کے واپس پہنچا دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں ہی بھارتی پولیس اہلکار اس کی اہلیا اور بچے کا کرونو ٹیس جو ہے کورونا ٹیس وہ مصبت بھی آ چکا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ٹی وی دیگر سہولیات پہ پہلے سپابندی آئد ہے جس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے کیا بھارت کا یہ لوگ ڈاؤن مقبوضہ کشمیر کو کورونا کا اگلا مرکز بنا دے گا اور اگر خدا نہ خواستہ مقبوضہ کشمیر میں کورونا پھیلا تو کیا اس کو روکا جا سکے گا اسے پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں جن مہمانوں کو دعوتی تارف کے مہتاج نہیں سب کا تارف کرواتی ہوں معروف تجزیہ کار ہمائیوں گوھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل اٹائٹ اجازیوان صاحب اور جنرل اٹائٹ غلام مصطفی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے تمام مہمانوں کو وارم ویلکم آپ سب کا بہت شکریہ شروعات کرنا چاہوں گی جی پہلا سوال ہمائیوں گوھر صاحب آپ سے یہ جو کل تک کرفیو کشمیر میں تھا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک کرفیو لگانے پر مجبور ہو گئے ہیں کچھ ہوا یا نہیں ہوا کرونا نے دنیا کو ہمائیوں سے بھگری کریں گے یہ ریالائز کروا دیا احساس دلوا دیا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کیسے زندگی گزارتے کرفیو ہوتا کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں جی ہمائیوں صاحب میں نہیں سن پا رہے جنرل غلام مصطفی صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کرفیو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ابھی تو وہ کرفیو نہیں ہے صرف لوگ ڈاؤن ہے اور وہ یہ کہ آپ کی اپنی صحت کے لیے آپ کی اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کی فکر کیجئے جان ہے تو جہان ہے آپ اپنے گھروں میں رہیے آپ گھروں میں انٹرنیٹ کی فسیلیٹی بھی اویل کر سکتے ہیں ٹیلی وی این بھی ہے وہاں پہ آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں نظر بند ہے کرفیو لگایا گیا ہے وہاں پہ ان کے پاس حولیات بھی نہیں ہے خوف بھی ہے خوف کی فضاء بھی ہے اب پتہ چلا دنیا کو کہ کرفیو ہوتا کیا ہے اور صرف گھروں میں بند نہیں ہوا جا رہا وہاں پہ تو گھروں میں بند ہونے کے ساتھ عذیت بھی اور بھارتی فوج جو ان کا عذاب بھی نازل ہوا ہوئے کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسے پوری جو سیچویشن اس پہ آپ انیلیسز دیں گے دیکھیں جو لاکڈاؤن کا جو ٹرم ہے نا یہ کشمیریوں کی وجہ سے ہی کم از کم پاکستان کی حد تک اور اس خطے میں لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ لوگ ڈاؤن بھی کوئی چیز ہے اور کشمیری تو اس سے گزشتہ کئی دھائیوں سے اس سے گزر رہے ہیں اب جو دنیا کی اجابہ بات کرتے ہیں تو دنیا اس کرونا وائلس کی وجہ سے اپنے مسائل میں کھری ہوئی ہے اور ان کو کشمیریوں کی اگر فکر ہے تو شاید اس حد تک ہے کہ وہ اس ڈیجیز کو پھیلانے کا باعث نہ بن جائیں کہیں اس سے زیادہ کشمیریوں کی بیسیت انسان دنیا کے لئے کوئی وقت نہیں ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج آپ نے اس بات سارے اس پروگرام میں جو آپ بات کر رہی ہیں کم اس کا پاکستان میں بھی کشمیر کے بارے میں ہم نے بات کرنا تک بند کر دی ہے ہم خود اس کا درخواف زیادہ ہوئے ہیں لیکن شوی ہے دیکھئے کشمیری اس کا بھگت رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو شاید جو اطلاعات مل رہی ہیں کشمیریوں کی جو حالت ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ جو مجھے اطلاعات ہیں میری ان کا تقریباً دو ہفتے پہلے ایک ان کا جو ٹریننگ سینٹر تھا وہ بند ہو گیا تھا صرف اس لیے کہ وہاں پر کرونا وارس پھیل چکا ہوا تھا اگر بھارت کے جو فوجی ہیں ان کے نیم فوجی دستوں کے جو ٹریننگ سینٹر وہ بند ہو گیا ہوا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کشمیری بچارے کرونا وارس کا شکار بھی ہیں اس سے ان کی اشادتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ان کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ہاں دنیا کو جب تھوڑا سا ہوش آئے گا اس سے تو شاید اگر آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ اس پر بات کرتے رہے تو شاید کسی کے کان پر تھوڑی جون ریکھ جائے پتہ چلے کہ انسانیت کا سب سے بڑا علمیہ یہاں پر جنم لے چکا ہوا ہے اور یہ دن پر دن بڑھ رہا ہے اٹلی میں ابھی تک میں دیکھ رہا تھا رپورٹس آئی ہیں اتنی بن نو ہزار سے زائد لوگ کرونے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں اور امریکہ جیسے دنیا کا سب سے ترقی آفتہ ملک ہے وہاں پر اس کے جو بڑھنے کی ارفتار ہے وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ تیز ہے تو یہ دنیا جنہوں نے کشمیروں کے خون کا سودا کیا ہے اور یہ سودا میں کہوں گا اس لیے کہ ان کو سودا جسی سے پرائم میسٹر نے بات کی تھی جنرل اسمبلی میں کہ اگر آپ صرف اپنے تجارت کو بچانے کے لیے بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں انسانی کے ساتھ بھی تو جنہوں نے انسانیت کا سودا کر لیا کشمیری لوگوں کا سودا کر لیا آج وہ خود اس سب کا شکار ہیں اور اس میں جو ہماری سو کال لیڈنگ فسٹ ورلڈ ہے سب سے زیادہ ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ حراس کی فضا بھی وہاں پر قائم ہے ہم تو غریب ملک ہیں غریب لوگ ہیں ہمیں تو مرنے کی اس طرح سے عادت بھی ہے ہوتے مرتے بھی رہتے ہیں ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو خیر اس کا ہم اتحادہ سنجیگی سے لے بھی نہیں رہے لیکن اب دیکھیں کہ اللہ تعالی کے جو کام بھی اللہ تعالی ہے رب العالمین ہے ان کا انصاف کا اپنا ایک طریقہ ہے تو انصاف تو اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا ہے آج وہ بھگت رہے ہیں اور مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ امریکہ برطانیہ فرانس یہ تمام ممالک کشمیریوں کا سودا کر چکے تھے بھارت کے ساتھ اب بھارت بھی بھگت رہا ہے اور یہ فرس بڑ بھی بھگت رہے ہیں اب اس کا آگے کیا ہوگا اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو سلامت رفی اللہ رحم کرے بلکل آگے بڑھتے ہیں جنرل اجاز ایوان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں جنرل صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے آپ نے جنرل گفتگو سنے ان کے پوائنٹس بھی سنے یعنی ان کی باتوں سے میں یہ گنکلوڈ کر رہی ہوں آپ کو کیا سمجھ آتی کہ دنیا نے ابھی بھی ریالائز نہیں کیا آپ یقین جانئے میں جب آفس آئی راستے میں تھی کل پرسوں سے بھی لوگ ڈاؤن ہمارے ملک میں لگا ہوئے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ ہمیں رونکیں دیکھنے کی عادت ہے ہمیں روشنیاں دیکھنے کی عادت ہے اور جب میں یہاں پر آئی تو آپ یقین جانئے ایک اس طرح کا سماعت ہے جیسے کوئی جیسے وحشت کی فضاء اور ہوا میں ایسی ایک وحشت تھی کہ مجھے خوف آ رہا تھا میرا دل گھبر آ رہا تھا مجھے انسائٹی جیسی فیلنگز آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہم جتنی بھی توبہ کریں جتنا بھی استقفار کریں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ابھی بھی ریالائز نہیں کر رہی کہ کشمیریوں کی جو آہیں ہیں سسکیاں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آہیں سسکیاں بلکہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں صرف یہ ریالائز کروانے کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے کہ پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پتہ ہے کہ گھروں میں اس طرح بند ہونا ہوتا کیا ہے ہم سہولیات کے ساتھ گھروں میں بند نہیں ہونے کے لئے تیار ہو رہے ہمیں عجیب وحشت جیسی فیلنگز آ رہی ہیں تو جو سہولیت کے بغیر اتنے ظلم و ستم اور جبر کے ساتھ گھروں میں لوگ ڈاؤن ہیں اتنے عرصے سے ابھی بھی ہمری ریالائز نہ کر پائیں ان کی تکلیف کو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گریفت ہے پورے عالم پر ان ممالک پر جو غیر مسلم ہیں لیکن طاقتوار ہیں اور اپنا پلٹیکل انٹلوئنس رکھنے کے باوجود انہوں نے کشمیر کے عوام کے مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی نہ صرف یہ نہیں دی جو ظلم و ستم عراق میں ہوا جو لیبیا میں ہوا جو سیریا میں ہوا جو انہوں نے پرس سے افغانستان میں ہوتا رہا ہے جو یمن میں ہو رہا ہے اور جو پلسٹائن میں ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس تمام طرح ظلم کے باوجود اس میں ایک تو ویسٹ اور امریکہ لیڈنگ رول میں تھے یہ ظلم کرنے میں انہوں نے آکے کتنی قصو غرط کی ملینز کی تعداد میں مسلمان تہہتے کر دیئے گئے ایک وہ ظلم ہوگا پھر عالم اسلام کے لیڈرز نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے خاموشی چپ ساتھ دی اور ان کے حق کے لیے آواز بلند نہیں کیا اور جنائٹی ڈیشن تک میں جا کر کسی مسلم ملک نے اعتجاج نہیں ریکارڈ کرایا سوائے دو تین ممالک تھے جن میں الحمدللہ پاکستان بھی شامل ہے لیکن اس تمام سرعزات کی وجہ سے اللہ تعالی کا کہر نازل ہو رہا ہے میرے کی کہنے میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے پورے عالم کو گریفت میں لے لی ہے کیونکہ یہ خدا کا قانون رہا ہے ہمیشہ سے کہ جب ظلم ہوتا ہے اور انسانیت پر ظلم کیا جاتا ہے آپ نمرود کا دور دیکھ لیں سرعون کا دور دیکھ لیں جب بھی انسانیت پر ظلم کیا گیا جب بیزنہ لوگوں کا خون پایا گیا تو اللہ تعالی کا غضب پھر ان امتوں پر ان قوم پر نازل ہوا ہے اور وہ عزتیاں مٹا دی گئیں وہ قومیں مٹا دی گئیں لیکن ابھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً جی ایک ویک اپ کال ہے پوری دنیا کے لیے ویسٹ کے لیے جو جمہوریت کا اور انسانیت کے دعوے دار ہیں اور خود مسلمان حکمرانوں کے لیے کہ اپنے اقتدار بچانے کے لیے نہیں اپنے ظلم کے خلاف آباز اٹھاؤ کیونکہ یہ ظلم آپ کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے آج کوئی ملک اس سے محفوظ نہیں ہے بڑے سے بڑے طاقتور محلوں میں یہ داخل ہو گیا ہے وارث اور اس کی گریس سے کوئی خود ہندوستان کو جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہندوستان میں کرفیو نافذ کیا ہوا تھا کشمیر میں آج پورا ہندوستان کرفیو کی لیپیش میں ہے اور ان کو احساس ہو رہا ہے لیکن ان دونوں صورتوں کا حپس میں کوئی کپیریزن نہیں ہے کشمیر میں جب کرفیو تھا تو اس میں دو اضافی ظلم ہوتے تھے جو کرونا نہیں کر رہا ان کے گھروں میں رات کو ریڈ ہوتا تھا نوجوان بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور ان کو ان کی فوج ریپ کرتی تھی نوجوان بچوں کو اپنی ماں سے چھن کے لے جاتے تھے کسی کو قتل کر دیا اور کئی کو جیلوں میں بند کر دیا اٹھارہ ہزار سے زیادہ نوجوان جیلوں میں بند ہیں اور کھر کے دروازے پہ بہت رکھ کر رہی تھی آج ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز ہیں بجھتی ہے کھانا ہے اور کم از کم کھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ در نہیں ہے کہ کوئی نوجوان بچی کو اگوا کر کے لے جائے گا تو وہ اس ظلم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو کشیر میں ہو رہا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ ابھی بھی ایک بیٹ اپ کال ہے عالم اسلام کے لیڈرز کے لیے کہ ظلم کے خلاف پوائنٹ آگیا ورنہ اللہ کا غزب نازل ہو بلکل آپ کے سوال سے سوال نکالتی ہوں ہماریوں صاحب نے بھی میں جوائن کے ہماریوں گوھر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جنرل اجازہ وان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اس ظلم سے کسی چیز کو بھی کمپیر نہیں کیا جا سہتا ہوا ہیوں صاحب یہی سے میں سوال نکالوں گی کہ دیکھیں وہاں پہ تو کرفیو بھی ہے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور ظلم و ستم کے ساتھ بند ہیں یہاں پہ تو کوئی ظلم و ستم بھی نہیں ہے آپ کو اپنی صحت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں لیکن گھروں میں رہنا لوگوں کو لگتا ہے جی ہمیں وحشت آ رہی ہے اور نو ڈاؤٹ میری فیلنگز بھی ایسی ہے کیونکہ ہم رونے کے دیکھنے کے عادی ہیں اب اس سڑکوں پہ آپ دیکھیں جو ویرانی چھائیو میں لہور میں دیکھ رہی تھی تو جو میرے گھر کا روٹ ہے آفس تک تو نو ڈاؤٹ دو تین گاڑیاں ایک کا دو کا گاڑیاں ہی مجھے نظر رہی تھی مجھے واقعی وحشت فیل ہو رہی تھی کیونکہ عجیب سی سچویشن ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہمارے لیے پھر اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں بہت سو لوگے باتیں کریں کہ شاید یہ آخری صدی ہے شاید یہ قیامت کی نشانیاں ہیں شاید قیامت قریب ہے آپ کیا کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں پوری سچویشن کو کیا واقعی کشمیروں کی جو آہ ہے وہ لگ دی پوری دنیا کو جو کہ کان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے سب دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے وہ سکتا ہے مگر میں تو ویلی اللہ نہیں ہوں اور ہم آلے میں دین بھی نہیں ہیں بلکل ہم اس کو زیادہ ڈیفائن نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے اور یہ جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ جتنا تاستور ملک تاریخ میں نہیں ہوا اس کو ایک چونٹی جی ہمائیوں صاحب کی شاید کال ڈروپ ہو گئی ہے جنرل گولا مصطفی صاحب میں آپ کے طرف آتی ہوں اور ہمائیوں صاحب کو دوبارہ کال پر لینے کی کوشش بلکل ٹی بریک میں دو سے تین منٹ بریک کے بعد ہمیں شاید جوائن کر سکیں گے جنرل صاحب آپ نے بات کی تھی جنرل گولا مصطفی صاحب کچھ دیر پہلے کی تھی طاقتور ممالک اور یہ اجازہ وان صاحب نے بھی اس لفظ کو دور آیا تھا اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی طاقتور مطلب دنیا ہل کے رہ گئی ایک وائرس کی وجہ سے وہ وائرس جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اپنی آنکھ سے اور آپ بتائیے کبھی ایک مچھر کی مار ہوتا ہے ایک انسان کبھی ایک کرونا وائرس کی مار ہوتا ہے اس کرونا وائرس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا اب کیا طاقتور کیا سوپر پاور پتا چلا سوپر پاور کو بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو بھی کہ سوپر کیا ہوتا ہے پاور کیا ہوتا ہے طاقت صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بس یہ تو انسان کی بیبسی تو آپ کو نظر آ رہی ہے دنیا میں اس وقت اپنی تاریخ میں شاید سب سے بہت ہے ہم بھر لحاظ سے اور مجھے وہ یاد ہے ٹرمپ کا بڑا جو اس نے بڑے ایک تمکنس اعلان کیا تھا کہ میں چاہوں تو خوانستان کو دو سے تین دنوں میں ملی ایمیٹ کر رکھ سکتا ہوں اب وہ شخص بھیگ مانگتا پھر رہا ہے کبھی ساؤتھ کوریا سے ٹٹس مانگ رہا ہے اور چین سے مدد مانگ رہا ہے جو دنیا کا اپنے آپ کو سب سے طاقتور شخص سمجھ رہا تھا دیکھئے طاقت تو صرف ایک ہی ہے طاقت کا ممبع ایک ہی ہے رب العزت اور خدا کی جاتا ہے تو بہت گناگار آدمی ہوں دیکھیں اگر میں جیسا شخص بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے کہ اللہ میرے نے میرا کان پکڑ کے تو شاید اس طرف لے جانے کوش کر رہے ہیں جو میری فلاہ کا ہے تو واقعی دیکھیں اللہ تعالی کی ذات تو محبت کرنے والی ذات ہے انسانوں کو انہیں ستر مہت سے زیادہ پیار کرنے خود کہا ہے سب سے اور کہا ہے گفور الرحیم ہے وہ رحمان ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ سب اجازی بات کر رہے تھے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں جس سے ظلم سے تم ہوا ہے انسانیت کے ساتھ یہاں پر اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان و مالکی اس کا شکار رہے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم دنیا کو اپنے ذہن میں جس سے کس طرح ہے کہ ہم کنٹرول کریں گے انسانیت کا ذہن کنٹرول کریں گے اپنی مرضی سے دنیا کو چلائیں گے اللہ کی دنیا کو اللہ ہی چلا سکتا اپنی مرضی سے انسان کی بس میں نہیں ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے بھی نہیں لیکن برحال اب اس اس وبا میں ہم گرہتار ہیں اور اس میں اور وبا کر دیکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی آپ تمام سائنس کے ساتھ لیٹس ٹکنالوجی کے ساتھ آپ کبھی درکھ اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا ہزاروں لوگ لکمہ اجل بن گئے اور اب بھی ہم ہٹن ٹرائل پہ لگے ہوئے ہیں تو انسان دیکھ تو جرسومے نے انسان کو ہلا کے رکھ دیا ہے تو طاقت تو پھر واقعی اللہ کے پاس ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کوئی شک نہیں نہیں آنے چاہیے لیکن دیکھیں بیک ٹو دی سبجٹ بار بار میں اس بات کا آج سے نہیں کہ اٹھ سے صحیح اس بات کو دھڑا رہا ہوں لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم کشمیر کو بھارت کے ہاتھوں بیج کر کشمیروں کے خون کا سعودہ کر کے ہم اپنے آپ کو کہیں اور لے جا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیجے جساں بھی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ دنیا کی ایکانومی اس وقت کینٹ کرتے ہوئی جی رو رہے ہیں جو ترک کی یافتہوں والے کے ہم ہوگی ہماری تو خیر کیا مجالی کے ایسے اس لئے میں ٹھیک ہے جنرل صاحب مجھے بریک کا کاجر ایکانومی کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد اور میں کل ہی بات کری سلیم بخاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے بڑا چیک پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کہا کہ ایکانومی کا سوال ہم تب پوچھے ابھی تو میں جان کی پڑی ہوئی کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے یہ جان رہے گی یہ زندگی رہے گی یہ کورونا کا خوف ختم ہوگا تو ہی ایکانومی رہے گی بریک کے بعد آپ تینوں کا تجزیہ لوں گی ایکانومی سے ریلیٹڈ کے کورونا کے بعد ایکانومی اور تمام لوگ پریشان بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس سنی چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضاق برخان مہمانوں کا دوبارہ تعرف کروا دیتی ہوں جنرل ریٹائرڈ اجازہ وان صاحب ہماری صد موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ گولام مصطفیٰ صاحب ہماری صد موجود ہیں اور ہمائیوں گوھر صاحب ہماری صد موجود ہیں ہمائیوں صاحب ہمیں صحیح اس طریقے سے نہیں سن پا رہے تھے ہمائیوں صاحب اگر آپ مجھے اب سن پا رہے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی اب بات ہو رہی تھی ایکانومی کے حوالے سے جنرل گولام مصطفیٰ صاحب نے ایکانومی کے حوالے سے بات کی تو مجھے بریک پر جانا پڑا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اب دیکھیں اس ٹائم پر ایکانومی کی ذاری بات ہے جو سچویشن ہے تمام لوگوں کو کھائے چلے جا رہی ہے کیونکہ رزق بھی کمانا ہے جو پیٹ ساتھ لگے اس کو بھی پالنا ہے فیملی کو بھی پالنا ہے ایکانومی کے حوالے سے بتائیں کہ لوگوں کی کاروبار باندھوئے ہیں لیکن بہرحال کرونا وائرس کا خوف اتنا زیادہ ہے اس ببا پر کابو پانا بہت ضروری ہے اولین ترجیحات میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا اس کے بعد ایکانومی کی سچویشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کرزہ ماف کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ سچویشن کو نہیں دیکھیں ایکانومی تو ہماری پہلے ہی کھاوی خراب بکھی کچھ بہتر کی اپی شہر صاحب نے اس لیے دیر سال میں مگر وہ تاستوار ایکانومی نہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ جو لوگوں کے اب جب حمدنی ختم ہو رہی ہے تو اس میں اور عذیت ہمیں جیلنی پڑے گی اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ کرونا پہ اگر آپ قابو نہیں پا سکتے ہم لیکن ہم ویکسین جاتا ہم ویکسین بنا لیں ہم تو نہیں بنا سکتے ہم نے تعلیمی طرف سائنس کی طرف کی طرف ٹکنالوجی کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہیلس کی طرف نہیں تو اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آپ دیکھیں امریکہ جا سکتا سرین ملک ہم نے اس کے لیے بھٹا بیٹھ گیا اس کے لیے اور اس کے لیے سٹوک ایکچینج بھٹا بیٹھ گیا اس کے لیے بھٹا بیٹھ گیا اس کے لیے بلکل تو ان کو بھی یہی پروبلم پڑھ رہی ہے لوگوں کھانا گھروں پر پشاہ رہے ہیں ہم ہمیں بھی امریکہ اچھا ہے کہ میں والدیر کو سوالوں گا اور وہ تو کرفیو کی حالت میں ہم اور ہم کرفیو کے کے لیے صرف اور اللہ سے رہے گے نہیں تو یہ اکانومی کا تو اللہ ہی حافظ ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی اقل اور جانش ملدی کے ساتھ چل رہے ہیں اچھا ایم ایف سے ہم نے مانگے اور ممالک پیسے اور ممالک نے بھی یہ رسکیو فانڈ جا ہے اور ایم ایف سے بڑا مضبط قسم سا جواب آیا اس کی مینیجنگ دیریکٹر کا تو اللہ کرے کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے تو ہم سارا اپنا گاڑی چلا لیں گے اور ہم سب کو اپنا کمر کرنی پڑے گی کم کھانا پڑے گا کم فضول فرض ہی کریں تو اس لئے غریب آدمی تو بچارے اس کو کبھی کھانے پہنے 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 تو اس کی تو عادت ہے مگر یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہوا ٹھیک ہے جی تو یہ اکانومی کا خیال کرنا ہے مگر ہمارے جیسے کرونا ہمارے اس کو کبھی میں نہیں ہے اکانومی بھی نہیں ہے تو وہ ہی تھی کہیں سے ہوا چلتی ہماری کانومی دیکھنے کو تیار ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارا اپنا کسور ہے بچکی حکومتوں کا جو کھا گے اتنا پیزا اور اتنا کرزا ہمارے اوپر چڑھا دیا ہے مگر ہماری حکومت پوشش کر رہی ہے دیڑھا لے انہوں نے چلائی مگوزہ کشمیر کے ٹاپک پر دوبارہ واپس آتے ہیں لیکن جنرل غلام مستفا صاحب آپ اپنا پوائنٹ بھی شیئر کر لیں پھر میں اجازبان صاحب کی طرح چلتی ہیں بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہی ایکانومی ہی کی خاطر لوگوں نے کشمیر کا خون کیا نا اسی کی خاطر لیبیا کو تباہ کیا ہے اسی کی خاطر کوانستان اور سیریا کا بڑا غرق کیا گیا تو جس ایکانومی کو بچانے کے لیے جس کو انہوں نے اور ترقید دینے کے لیے جب پوش کیا ہے وہیں پر اونا پیٹنا مچا ہوا ہے اور ٹو ڈلین ڈالرز کا ایک پیکیج اناؤنس کیا ہے ٹرمپ نے ابھی امریکہ کی اکانومی کے لیے اندالت کر لیجے آپ اور پاکستان کی اکانومی تو خیر ہے بڑی لیمٹیڈ اور بیسٹو بڑی نیرو ہے ہمارے لیے جھٹکا برداشت کرنا مشکل ہے لیکن جس کی خاطروں نے سب کچھ یہ کیا ہے اب وہ ہی اسی کے لیلے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ رحم کرے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اجازہ وان صاحب جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی تھی کہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک وبا ہے اور ظاہری بات ہے ایک وبا ایسی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیے اب یہ ایک ایسا مسئلہ اس کو ہم عالمی مسئلہ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا عالمی مسئلہ کہہ دے تو غلط نہیں ہوگا جس میں ملک میں بات ہو رہی ہے سب سے پہلے کرونا کے والے سے بات ہو رہی ہے ہر ملک اپنی حیثیت کے مطابق دامات بھی اٹھا رہے ہیں جہاں پہ جتنی فیسلیٹیز ہیں جتنا بجٹ ہے پوری کوشش کی جاری کہ اس مرس پر قابو پایا جا سکے جلد جلد پایا جا سکے لیکن ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب آیا ہے بے شک اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور تمام لوگ خوف زدہ ہیں جو تھوڑا سوڑا سے بھی میں کہتی ہوں انسانیت رکھتے ہیں تھوڑے سی بھی نیک روح ہیں وہ اس ٹائم پہ توبہ استقفار کر رہی ہیں بہت سے لوگوں کو میں جانتی جنہوں نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کرنا شروع کر دی ہے روز کی بنیاد پر جو ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش اسی طرح کریں گے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے اچھی انسان بننے کی کوشش بھی کریں گے قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن میں ساتھ ہی ساتھ کہتی ہوں کہ کشمیر میں جو ظلم اتنے عرصے سے ہو رہا ہے یہ کشمیریوں کی آہیں سسکیاں وہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں سا ہم کمپنیز میں کام کرتے ہیں اورگنیزیشن سے کام کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ٹرمینیشن کہ آپ کو نکال دیا ایک ہوتا ہے شوکوز نوٹس کہ پہلے آپ کو شوکوز نوٹس دیا جاتا ہے دوسرا نوٹس دیا جاتا ہے پھر ٹرمینیشن کی باری آتی ہے اس کو ہم شوکوز نوٹس بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ سنبھل جاؤ ابھی بھی وقت ہے کیوں دیکھئے ہم صاحبی ایمان ہیں الحمدللہ ہم فیتھ رکھنے والے لوگ ہیں ہم اللہ وعدہ اولا شریف کی ذات سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے لیے تقیناً ایک ریک اپ کال ہے اور ہم اس کو سائنٹیفک بچوات کو ایک طرف ترک کرتے ہوئے ہمیں جب یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک طرف سے ایک ریک اپ کال ہے اور ہمیں چاہیے کہ جیسے پہلے میں نے کہا تھا بلکل کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سائنس باد میں ہے صرف کشمیر میں ہی ہے پورے عالم اسلام پہ جتنا ظلم ہوا ہے دنیا میں اتنا کہیں نہیں ہوا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ پلسٹائن سے جنگ کریں لیپیا ہے عراق ہے یمن ہے سیریا ہے افغانستان ہے اور کشمیر ہے تو تمام تر دنیا میں جتنا ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ عالم اسلام میں مسلمان لوگوں پر ہو رہا ہے مسلمان قوموں پر ہو رہا ہے سب سے زیادہ جانی نقصان مسلمان امہ کا ہوا ہے اور سب سے زیادہ لمبی خاموشی تھی مسلمان حکمرانوں نے رکھتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف میں یک جان ہو کے کھڑے ہوئے نہ انہوں نے اس ظلم کو رکھوانے کے لیے آواز اٹھائی بلکہ بہت حد تک پوابن ثابت ہوئے بلکل تو ایک ویک اپ کال ضرور ہے یقیناً اگر اب بھی ہم اس پر باٹھ کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوافت کر کے رائے راستے لے آئے گا بے شک بے شک آپ بات کر رہے ہیں اسے ایکانومی کی یقیناً ایکانومی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور ترین ممالک کی بھی انٹرنیشنل فلائیز کینسل ہو چکی ہیں دنیا رابطہ کٹ کے ہے دنیا کا ایک دوستے سے تجارت متاثر ہو رہی ہے جن ممالک میں کرفیو نافذ ہے یا لوپ ڈاؤن ہے وہاں پہ انڈسٹریز میں مزدور نہیں جا رہا ہے شاپس بند ہو گئی ہیں تجارت رکھ گئی ہے تو پورے دنیا کی ایکانومی اس سے سفر ہو رہی ہے ایک انویزیبل وائرس کی وجہ سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک شہر ہے جو نازل ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سے اس کا انپیکٹ پاکستان کی اوپر اس لیے کام ہوگا کہ ہم ایک ایگرو بیسٹ ایکانومی ہیں اگر ہم پورتائیس زندگی چھوڑ دیں چار کاروں کی بجائے گھر میں ایک چلنا شروع ہو جائے گی رزق اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا بارشیں ہو رہی ہیں فصلیں اچھی ہو جائیں گی ہم سادہ زندگی کی طرف لوٹ آئے تو ہم سب سے کم سزا بکتیں گے میں افغانستان کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ افغانستان میں انیس برس جنگ لڑی نہ ان کی انڈسٹریل لائن سٹوانگ تھی نہ ان کے ملک میں بہت بڑا مائننگ کا کاروبار ہو رہا تھا نہ ان کی درات اتنی مضبوط تھی اس کے باوجود انیس برس جنگ کر کے وہاں فاقی کی وجہ سے ہم بات نہیں ہو رہی ہیں افغانستان میں تو انشاءاللہ ہم بھی اس سے سیلز رو کر جائیں گے صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی پورتائیس زندگی کو ترق کر کے سادگی کی طرف آنا ہوگا اور ہم اس کو بہتر طریقے سے فیس کر سکیں گے ان جورکین ممالک کے مقابلے میں جن کی ایکانومی جن کی وے آف لائف ڈیفرنٹ ہے جن کی جو پوری کی پوری موہشت ہی بجلی اور اس پہ چلتی ہے ہم نے تو سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کے بھی ہمارا ملک کا گال نہیں ہوا لوگ روڈی دو وقت ہی کھاتے رہے ہیں فاقی نہیں کر رہے تو انشاءاللہ ہم اس میں سے بھی اللہ کی مدد سے سیلز رو کر جائیں گے اور ہماری موہشت پہ اتنا برا آسط نہیں پڑے گا جتنا درست کی ایکانومی پہ پڑ رہا ہے یہاں پڑے گا تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور ہمیں اس مصیبت سے لگا لے اور ہمیں اس آسپائی سے ہماری مدد فرمائے اور اللہ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے بے شک بلکل اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور ساتھ ہی میں پہ میں چھوٹی سی بات کوٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ پانچ وقت کے نمازی ہو گئیں توبہ استقفار کریں بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوہ ترجمے کے ساتھ شروع کر دی جو کہ اچھی بات ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں تمام لوگ اس سیچویشن کو فیس کریں پوری دنیا صرف ایک ملک میں پوری دنیا اس وبا کا سامنا کری ہے تمام لوگ اس ٹائم پہ پریشان ہیں ایک میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ بلکل وحشت جیسی کیفیت ہو رہی ہے تو تمام لوگ مل کر استقفار کریں انشاءاللہ برا وقت گزر جائے گا یہ ایک ایسا وقت ہے جو کہ ایک بہت بڑا امتحان ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں اس کو عذاب نہ کہیے کیونکہ میں کل بھی بڑی پیاری ایک بات پڑی تھی کہ اللہ تعالی کی تو صفت ہے غفور و رحیم ہونے والے صفت کہ اللہ تعالی رحم فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمان ہے یہ صفت اللہ تعالی کی غصے پر زیادہ ڈومینیٹنگ ہے یعنی اللہ تعالی زیادہ غفور و رحیم ہے اور میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالی سے جب بھی آپ انصاف مانگتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے میں اللہ تعالی سے انصاف نہیں مانگتی ہوں اگر اللہ تعالی انصاف کرنے پر آئیں گے تو پھر ہمارا بھی کچھ نہیں بچائے گا پھر سب کے ساتھ انصاف کر دیں گے کیونکہ بہت زیادہ غلطیاں ہم سب میں ہیں ہم تمام لوگ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہے تو اللہ تعالی سے ہمیشہ رحم مانگے اپنے لیے بھی اور آپ کے مقابل جو کھڑا ہے اس کے لیے بھی اب بھی سچی توبہ کیجئے تمام لوگ ایک ہوئیے اور آج میں چھوٹی سیک چیز کہیں پر پیڑھ رہی تھی کہ جسنا اس وقت کاروبار بند ہے جو دہاڑی دار لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تمام لوگ اپنے گھروں میں تو کسی نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی مجھے بلکل نام نہیں یاد کہ کسی شہر کی ویڈیو تھی وہ کسی پلازا کے آنر تھے انہوں نے کہا کہ میں اس پلازا کا آنر ہوں اور میرا سورس آف انکم اور بھی ہے یہاں پہ جتنے دکاندار ہیں جتنی دکاندار یہاں پہ اس ٹائم پہ کام کر رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پہ گھر میں بیٹے ہیں میں نے تمام لوگوں کا دو مہینے کا کرایا معاف کر دیا کہ تمام لوگ دو مہینے دکانے بھی اپنے پاس رکھیں اور کرایا بھی نہ دیں کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ تمام لوگ دوسرے کے ساتھ کامپرومائز کریں آپ کے اگر جو لوگ اس ٹائم پہ ایسے ہیں جو کہ فورٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے وجہ سے اس مسئیبت کو ٹالے گا انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوئے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان مہمانوں کا دوبارہ تعرف کروا دیتو جنرل ریٹائر گولام مصطفی صاحب ہم اصد موجود ہے جنرل ریٹائر اجازیوان صاحب اور ہمائیوں گوھر صاحب یہ آخری سیگمنٹ ہے تمام مہمانوں سے میں ایک ایک سوا پوچھوں گی چھے سے سات منٹ کا ٹائم تو میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی جنرل گولام مصطفی صاحب آپ کا لاس کومنٹ بھی لینا چاہوں گی میرا سوال یہی ہے کہ نریندر موڈی جیسے لوگ آج بھی خوف زدہ نہیں ہو رہے ہیں کرونا وائرس ایک بہت بڑا میں کہہ سکتے ہوں دھچکا ہے کہتا ہے کہ جن جوڑ کے رکھ دینا اللہ تعالیٰ نے جن جوڑ کر رکھ دیئے ہمیں ابھی بھی کہتا ہے ایسا وارننگ ہے ہمارے لیے لیکن اگر ابھی بھی مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں ہٹا رہی بھارتی حکومت بھارتی فوج وہاں پہ ابھی بھی دہشت پھیلاری ہے وہاں پہ تو پھر کب یعنی نریندر موڈی ابھی بھی نہیں سمجھا دیکھیں نریندر موڈی کو یہ سمجھ کیوں آئے کی وہ کیونکہ اس کے لیے تو یہ چیز اس لیے کیسے وہ نہیں دیکھ رہا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کشمیر ایک رید سٹیٹ ہے یہاں پر اگر سارے کشمیری بھی مرجیں اپنانہ خاصتہ ہیں اس سے کیا فرق کرتے ہیں انہیں جس مکشل کے لیے لاک ڈان کیا تھا کرفیو لگایا ہوا تھا لاک ڈان پڑا وہ تو یہ ہی تھا کہ وہ کشمیری جوانوں کو وہاں سے لے جائیں گے بچوں کو شہید کر دیں گے بڑوں کو مار دیں گے عورتوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا ظاہرہ ہوگا اور اس لیے سے وہ ان کو گرام کرنے کے بعد ٹیم کر لیں گے ٹوٹلی علاموں کے حیثیت پر لے آئیں گے ان کو تو اس کے بعد وہاں پہ وہ ان کا اپنا راج ہوگا وہ تو ابھی بہت بڑی انڈسمنٹ کانفرنس کرنے جا رہے تھے کہ جہاں باہر سے پیسہ آئے گا اور کشمیر کو ایک بہت بڑی انڈسٹری بنا دیا جائے گا انہیں تو وہاں زمینیں ہندووں کو دینے کا اعلان کر دیا تھا زمینیں ان کو دے رہے ہیں مسلمانوں کی جو پراپٹیز ہیں ان پہ قبضہ کیا جا رہا تھا تو ان کا تو خیال جو تھا وہ تو اپنے پلاننگ مطابق چل رہے تھے لیکن اب جو ہوا ہے جہاں پہ تین ہفتے کا کرفیو لگا ہے اور جس تھی کے اندر سے ان کو چیخن چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں بھارت کے اندر سے بھی اب ان کو صرف یہ احساس روح ہو جائے گا بلکل کہ جتنا پروسیس کو یا تو جلدی یلدی کریں یا اس کو ختم کریں کرفیو ہوتا کہ یہ اس کو جب تک جب تک جب تک باہر سے جب تک اس کو خاص طور پر پاکستان مضبوطی سے ایک بازر پالیسی کے ساتھ اپنے قدر پر کھڑا نہیں ہوگا مودی اس بات کو نہیں سمجھے گا مودی اور دنیا اسی وقت اس بات کو سمجھے گی جب ان کو اپنا اور نقصان ہوتا وہ نظر آئے گیا کشمیر کی وجہ سے اور کفیروں کی وجہ سے اور وہ کیسے ہوگا بہت سے طریقے ہیں اس کے کہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں اگر ہم وہ تیار ہیں کرنے کے لیے تو تب ہی مودی کو اس بات کی سمجھائے گی اور دنیا کو اس خطے کا احساس ہوگا ٹھیک ہے ڈی جنرل اجازہ وان صاحب آپ کا لاسٹ کومنٹ چاہوں گی اور ساتھ میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک مضبوضہ کشمیر کے گرم بات کروں اس وقت ہنگامی بنیادوں پر وہاں پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے جنرل اجازہ وان صاحب میری آواز آرہی ہے آپ کو شای جنرل صاحب نہیں سن پرے ہمائیوں میری آواز آرہی ہے آپ کو جی جنرل صاحب جی جی بلکل آرہی ہے آپ کا لاسٹ کومنٹ چاہوں گی ساتھ میں سوال دھورا دیتے ہیں کہ مضبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ہنگامی بنیادوں پر اگر کوئی اقدامات ہونے چاہیے آپ کے مطابق کیا اقدامات ہونے چاہیے ہیں جی سب سے پہلے تو اس وقت اقدامات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمیونکیشن لاؤس ڈاؤن ہے جو وہاں کا کمیونکیشن بلیک آوٹ کیا ہوا ہے ایک تو اس کو فورن لفٹ کر دیا جائے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ رابطے میں آ جائیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطے میں آ جائیں اور ہیلپ فیسلیٹی کے ساتھ رابطے میں آ جائیں کرکیو وہاں سے لفٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہسپتالوں کا رفت کر سکیں یہ دوسرا ہے اور تیسری چیز جو وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو اور میڈیا کی رسائی اور جو بیرونی امداد آ سکتی ہے وہ امداد کے لئے راستے کھول دیے جائیں تاکہ لوگوں تک ہیلپ فیسلیٹیز اور ہیلپ کی جو چیزیں ہونے چاہیے جو ریشن کہیے جو وہ لاکڈاؤن کی کیفیت میں پہلے سات ماہ سے وہاں جو فوراک کی کمی ہے تاکہ وہاں ایک ہیومن کرائیسز نیا جنم نہ لے کہ لوگ پہلے کرپیو کی وجہ سے اب بیماری اور بھوک کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں تو یہ تین اقدامات تو فوری طور پر کر دینے شاہیے اور اس کے بعد نیکس پہ دیکھا جائے گا کہ جب پاکستان بھی اپنے اس کرائیسز سے انشاءاللہ نکل جائے گا اور دنیا بھی اس کا کوئی حالت علاق کر لے گی تو پھر ہمیں ان کے حقوق کے لیے ایک دفعہ پھر یونائٹی ٹیشن میں جا کر اس کے آواز ہماریو صاحب آپ کا بھی لاسٹ کومنٹ لاسٹ کومنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا لوگ تلاوات شروع کرتی بڑی اچھی بات ہے آپ کو پتہ ہے اسلامباد سے اسلامباد میں رات کو چھتوں پہ چڑھ کے لوگ آزانے لے یہ تب ہوتا ہے جب کسی بلا کو ٹرم داؤن جی ایک تو یہ دوسرا ہم مسلمانوں کو اس کی پڑھ رہی ہے چاہے دنیا باکی اس پہ توجہ جو دے یا نہ دے ہم نے غلطی سب سے بڑی یہ کیے کہ ہم نے بہت برے حکمران جو امریکہ کے پٹو ہیں اور اس کے کہنے بھی چلتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس سے مطلب بھی قسم کا نظرانہ دے دیتے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے فوجی بھی مارو ہمارے لوگ بھی مارو ہمارے ملیس بھی مارو یہ چل رہا ہے جو ہمارے ساتھ افوانستان میں ہوا ہے جو عربوں کے ساتھ ہوا ہے جو جب تک ہم اپنے حکمران نہیں بجھ لیں تب تک آپ جللہ خفا جو ہے نا وہ خفا ہی ہے دوسرا یہ ہمارے ساتھ میں جانا چاہوں گے آپ کی کہ امران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ رائے ہے جو کہ ہمارے ابھی اس ٹائم پر پرائم منسٹر ہے پیٹر کی گامت امران خان صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ وہ واحد بندے جنہوں نے کشمیر کا کیس بڑا کل کے لڑا تھا اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تھا بلکل بلکل اور اس کی تقریب امران کی نیت بہت اچھی ہے مجھے اس کی نیت پر ابھی تک کوئی شک نہیں اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ جو نظام ہے نا ہمارا فرسودہ یہ اس کا حصہ بڑھ گئے اس کا بچہ بڑھ گئے کسی نظام کے ٹرو وہ اجتہ دار میں آیا ہے شروع میں تو یہ باتیں کرتے ہیں تو ہماریوں صاحب یہ بھی تو سکتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ ادھر امران خان صاحب ہے اور اس سائیڈ پہ نظام ہے جب ہمیں دیکھے گا کہ لڑ رہے ہیں تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہم کہیں گے کہ شاب بات کرو چلیں فیلحال تو ہمیں کرونا سے لڑنا ہے اور میں یہی کہتی ہوں کہ کرونا ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے توبر کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے پانچ بک کی نماز پڑھئیے صرف اللہ تعالیٰ ہیں جن سے ہم دعا کر سکتے یعنی آج یہ پتا چل گئے کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتا پاور صرف ایک ہے طاقت صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ان سے توبہ استغفار کیجئے اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے اور انشاءاللہ بس دعا کیجئے کہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے جلد از جلد ہمیں سے چھٹکارہ مل سکے تمام مہمانوں کا جنرل گلام مصطفی صاحب کا جنرل اجازبان صاحب کا اور حمائیوں گوھر صاحب آپ تینوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر فزاق برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نکے پا